رکھ رہیں گے کراچی کا ایپ پی سی سی آئی کراچی میں تاجر اور سنتکار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کو ریویو کیا جائے ورنہ آج تمام انڈسٹریلس سارا پاکستان تمام ٹاپ انڈسٹریلس بزنس مین ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یا انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں یا انڈسٹریز بند ہونے جاری ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں وہ پہلے سے بھی یا اپنی ہاف اپیسٹی کے اوپر آ جائیں گی ہر انڈسٹری میں یہ مسئلہ ہے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ شاید اب سے ہی ہو جائے شاید اگلے مہینے کچھ گورمیٹ کو شاید کچھ خیال آ جائے لیکن اگر ان پرائیسز کے اوپر ہماری انڈسٹری ہماری ایکسپورٹ کوئی بھی ہماری ہم لوگ کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو مزید ٹیٹیل ہمارے ساتھ ایس ایم تنویر صاحب ہمارے پینٹرین چیف ادھر موجود ہیں تو میں ان سے ترخواست کروں گا کہ وہ کچھ آگے اپنے بیوز دیں بسم اللہ اکمار نے اسپلین کیا پینٹرین کرنا پڑے گا اور ایک ایک دن کیمتی ہے ایک ایک دن عذاب میں گزر رہے ہیں یہاں پر کارکھانے ہر روز بند ہو رہے ہیں آپ اپنا ڈیٹا نکال کے چیک کریں آپ اپنا بجلی کا ریکارڈ چیک کریں آپ اپنا گیس کا ڈیٹا پچیس پرسنٹ اس سال میں انڈسٹری بند ہو چکی ہے پچیس پرسنٹ جو بجلی انڈسٹری ڈراؤ کرتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے میں خدارہ اللہ کے واسطے اس کو ری ویزٹ کریں اس کو چیک کریں کہ ہمارا اس کا سلوشن کیا ہے گریم عوام برباد ہو جائے گی یہاں پر جو کہ ہو چکی ہے ہم پولٹیکل ایشیوز میں پڑ گئے ہیں یہاں پہ کارکھانے بند ہو گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہم نے ایک آنمی ٹھیک کرنی ہے ایک آنمی کہاں سے ٹھیک ہو گیا ایک آنمی تو انڈسٹری ہے انڈسٹری چلے گی تو ایمپلائیمنٹ دے گی انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس آئے گا انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ آئے گی ادھر نے انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ایک آنمی ٹھیک کرنی ہے اتنے افسوس کے بعد مجھے کہنا پڑ رہا ہے جب ہم نے فیڈیشن اس سال ٹیک آور کی ہم نے سو بلین ڈالر کا اپنا ویژن منایا سو بلین ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے ٹوینٹی تھرٹی میں جا کے ہم اس ویژن کو کیسے لے کے چلے اگر اتنی مہنگی بجلی ہوگی پورے ریجن میں جو بجلی ہے اس وقت چھے سینڈ کی ہے ہم پاکستان میں کہہ رہے ہیں ہمیں نو سینڈ کی بجلی دے تو ہم سروائیف کر لیں گے آپ یہاں پہ سولہ سینڈ کی بجلی دیتی ہو چلی نہیں سکتی انڈسٹری تو خدارہ اس کا ایک ہی حل ہے جو ہم بار بار بول رہے ہیں یہ جتنے آئی پی پی کے کانٹریکٹ ہیں اس کو رینیگوشیٹ کریں اس کے مسئلے کا حل نکالیں اگر آپ مسئلے کا حل نہیں نکالتے تو یہ سب انڈسٹری آج کبرستان بند رہی ہے یہ لوہے کے بھاو انڈسٹری بکری ہے پچیس پرسن انڈسٹری بند ہو چکی ہے یہ لوہا بکر ہے ایک دفعہ کبرستان میں جو انڈسٹری کنوائٹ ہو رہی ہے وہ واپس نہیں کھڑی ہوگی اس لئے آپ کا آج میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم پھر گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس مسئلے کا حل کریں نہیں تو ہر چیز برباد ہونے جا رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ایفی سی سی ایگر آجی میں تاجر اور سنتکار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے دیکھا اس گفتگو دوران ان کا ہی کہنا تھا کہ انڈسٹریز تقریباً بند ہو چکی ہیں یا بند ہونے جا رہی ہیں کارخانے ہر روز بند ہو رہی ہیں کہا گیا کہ بجلی اور گیس کے قدمتوں میں اضافے پر نظر احسانی کی جائے عوام پس رہی ہے یہاں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکنومی ٹھیک کریں گے انڈسٹریز پبرستان بن رہی ہیں انڈسٹری لوہے کے دام بک رہی ہیں چھیک 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 چھ